اب مکرم رضوان ساکیب مباشر صاحب تعلق بی اللہ بزریہ انفاق سبیو اللہ کے موضوع پر اردو زبان میں اپنی ایک تقریر کریں گے جن دوستوں کو جرمن ترجمہ کی ضرورت ہے وہ ڈیوائزز لے لیں آلات لے لیں ترجمہ کے مزاک اللہ السلام علیکم رحمت اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو واشہدو اللہ محمدن عبدہو ورسولہ اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حادرین و سامین خاکسار کی گزارشات کا موضوع ہے تعلق باللہ بزریہ انفاق فی سبیل اللہ انفاق کے لغوی معنی خرچ کرنا اور فی سبیل اللہ کے اللہ تعالی کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دو قسمیں ہیں ایک انفاق واجبہ اور دوسری انفاق نافلہ ان میں سے ایک قسم فرض اور دوسری نفلی صدق و خیرات کے ذمرے میں آتی ہے انفاق واجبہ یہ فرض ہے اور اسے زکاة کہا جاتا ہے انفاق نافلہ ان میں وہ تمام صدقات اور خیرات شامل ہیں جو محض اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں جو چیز رضاِ الٰہی کے لیے فی سبیل اللہ دی جائے صدق و خیرات کہلاتی ہے اللہ تعالی قرآن کریم کی سورة تزاریات آیت نمبر بیس میں فرماتا ہے اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حق تھا اور جو مانگ نہیں سکتے تھے ان کا بھی حق تھا سیدنا حضرت خلیفہ المسیح الخامس اید اللہ تعالی بنصرح العزیز اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں مانگنے والوں سے مراد ایسے غریب افراد ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے کسی کسی سے مدد کی درخواست کریں اسی طرح دینی ضروریات کے لیے چندہ کی ادائیگی کی یادہنی کرانے والے بھی مانگنے والوں میں شامل ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دینی ضروریات اور دیگر غربہ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف جو مانگ نہیں سکتے اس میں اپنے قریبی عزید رشتہ دار دوست ہمسائے جو سفید پوشی میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے اپنی بنیادی ضروریات کے لیے کسی سے کرز تک مانگنا بھی اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں اسی طرح اگر چندہ کی ادائیگی کی یاد ہانی کرانے والے افراد اگر اپنا کبھی فرض ادا نہ کر پائیں تو چندہ دینے والوں کو بن مانگیں اپنا چندہ خود ادا کر دینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا حق ادا کرنا ہے قرآن کریم میں سورہ طوبہ آیت بانوے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرف ہے کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تاکہ تُو انہیں جہاد کے لیے کسی سواری پر بٹھا لے تو تُو انہیں جواب دیتا ہے میں تو کچھ نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر سکوں اس پر وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آسو بہا رہی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں رکھتے جسے راہ مولا میں خرچ کر سکیں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تشریف فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں ان لوگوں کی روایت آتی ہے کہ خدا کی قسم ہم سواری مانگنے نہیں گئے تھے بلکہ ہماری مراد چپلیوں سے تھی جن کو پو میں ڈال کر ہم تبتی ہوئی پتھریلی زمین پر چال سکیں قرآن کریم کے الفاظ ہیں اس پر وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں رکھتے جسے راہ مولا میں خرچ کر سکیں یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایمانی حالت یہ تھی کہ جب وہ راہ مولا میں خرچ نہیں کر سکتے تھے تو رویا کرتے تھے پھر اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر ترانوے میں فرماتا ہے تم کامل لیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خدا کے لیے خرچ نہ کرو اور جب کوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے قرآن کریم نے انفاق مال کے ساتھ بہترین اور پسندیدہ مال کی شرط بھی لگائی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مال پیش کرنے کا تعلق اصحار سے ہے اپنی ضروریات اور متفرق ہوائج کو چھوڑتے ہوئے یعنی اپنی خواہشات کا قلعہ کمہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو بخوشی پیش کر دینا ہی انفاق کی حقیقی روح ہے یعنی مال پیش کرنے کا مقصد محض خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجر کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ تُو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تُو تندرست ہو اور مال کی ضرورت اور حرص رکھتا ہو غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو صدقہ و خیرات میں ایسی دیر نہ کر کہ یہاں تک جب جان حلق تک پہن جائے تو تُو کہے فلان کو اتنا دے دو اور فلان کو اتنا حالانکہ اب وہ مال اب تیرا نہیں رہا وہ تو فلان کا ہو ہی چکا یعنی اب تیرے اختیار سے نکل چکا ہے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکی کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے کنون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی زکاة دیتی ہو ارض کیا نہیں فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا ملوم ہوتا ہے کہ خدا کیامد کے دن تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن پہنائے انہوں نے یہ سنا تو فوراں کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی بار اپنے سارا مال خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیش کر دیا حتیٰ کہ ہجرت کے وقت اپنا سارا مال پانچھے ہزار درم بھی اپنے ہمراہ لے لئے تاکہ راستے میں راہ خدا میں پیش کر سکیں آپ کی روانگی کے بعد آپ کے والد ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کے گھر آئے اور آپ کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا تمہارا باپ کچھ گھر میں بھی چھوڑ گیا ہے یا مسیبت میں مبتلا کر گیا ہے ابو قحافہ کی نظر کمزور تھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوتِ ایمانِ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کچھ پتھر ایک کپڑے کے نیچے رکھ دئیے اور اپنے دادا کا ہاتھ ان پر رکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لئے خیرے کسیر چھوڑ گئے ہیں اس پر ابو قحافہ نے اتمنان کا اظہار کیا ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ چمڑا رنگنے اور سینے کے فن سے آشنا تھی اور اس طرح جو آمند ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سود کاٹ کر مجاہدین کی مدد کیا کرتی تھی حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کھالیں بناتی اور ان سے ہونے والی آمدنی صدقہ کرتی حضرت دکین بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم چار سو چالیس آدمی تھے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلا مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اٹھو اور انہیں دو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف اتنا ہے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے گرمی کے موسم میں کفائد کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور دو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر گھر آئے کمرہ کھولا تو وہاں خجوروں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیا مگر خدا کی قدرت کے اس ڈھیر میں ذرا برابر کمی نہ آئی حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا ہر شخص جو اپنے تئی بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی سلسلہ کی خدمت کرے جو شخص ایک پیسہ کی حصیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مسارف کے لیے ماں بماں ایک پیسہ دے وے اور جو شخص ایک روپیہ مہوار دے سکتا ہے وہ ایک روپیہ مہوار ادا کرے ہر ایک بیت کنندہ کو بقدرِ وسط مدد دینی چاہیے تا خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے اگر بے ناغا ماں بماں ان کی مدد پہنچتی رہے گو تھوڑی مدد ہو نرہ تکبیر نرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی غلام احمد کی ہومینیٹی فرسٹ ہومینیٹی فرسٹ نرہ تکبیر اللہ حکم تو وہ اس مدد سے بہتر ہے جو مدد تک فرموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت اپنے ہی خیال سے کی جاتی ہے ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے عزیزو یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے اس وقت کو گنیمت سمجھو اور پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا پھر آپ علیہ الصلاة والسلام اپنے ایک رویہ اور ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رویہ دیکھا ایک دیوار پر ایک مرگی ہے وہ کچھ بولتی ہے سب فکرات یاد نہیں رہے مگر آخری فکرہ جو یاد رہا یہ تھا انکن تم مسلمین اگر تم مسلمان ہو اس کے بعد بیداری ہوئی یہ خیال تھا کہ مرگی نے یہ کیا الفاظ بولے ہے پھر الہام ہوا انفقو فی سبیل اللہ انکن تم مسلمین اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اگر تم مسلمان ہو فرمایا مرگی کا خطاب اور الہام کا خطاب ہر دو جماعت کی طرف سے تھے دونوں فکروں میں ہماری جماعت مخاطب ہے چونکہ آج کل روپیہ کی ضرورت ہے لنگر میں بھی بہت خرچ ہے اور امارت پر بھی بہت خرچ ہو رہا ہے اس واسطے جماعت کو چاہیے کہ اس حکم پر توجہ کریں پھر فرمایا مرگی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح انفق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کی خاطر اپنی ساری جان قربان کرتی ہے اور انسان کے واسطے زبا کی جاتی ہے لازمیچ انداجات میں باشرہ قربانی کے حوالے سے حضرت امیر المعمنین حضرت خلیفت المسیح الخامس اید اللہ تعالی بن عصر العزیز فرماتے ہیں ہر حمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ مالی قربانی اس کے اپنے فائدے کے لیے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ اور اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو پاسی سمانہ میں جیسا کہ میں نے کہا ترجیحات بدل گئی ہیں یا بدل رہی ہیں جاننی اور مالی قربانیوں کی بہت اہمیت ہے نارے تکپیر جلسہ سلانہ اسویزیلینٹ جلسہ سلانہ اسویزیلینٹ حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی غلام احمد کی غلام احمد کی حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین نارے تکپیر خاکسار تکریر کو ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان توقعات پر ہمیشہ پورے اترتے رہیں جو حضرت اقدس مسیح مہود اللہ الصلاة والسلام نے ہم سے کی ہیں اور ہمیشہ حضرت مسیح مہود اللہ الصلاة والسلام کی دعاوں کے وارث بنتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کے لیے اس کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے والے بنتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے آمین سمع آمین رزاکم اللہ بہت شکریہ مکرم رضوان ساکیب مبشر صاحب جو ہمارے جماعت سلینڈ کے نیشنل سیکٹری صاحب مال بھی ہیں انہوں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سلام نے اس موضوع کی اہمیت بیان کی ہے کہ مالی خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کی کیا اہمیت ہے جو لفظ قربانی ہے وہ قرب سے نکلا ہے اور اپنا مال جو خدا تعالیٰ انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس مضمون کو خود بھی سمجھنے والے ہوں اور آگے ہماری فیمنی اور بچوں کو بھی ہم سکھانے اور سمجھانے والے ہوں اپنا نمونہ پیش کر کے آمین